امیر جماعت اسلامی اور سینئر صوبائی وزیر صراد الحق نے کہا کہ قبالی عوام اپنے علاقے کا انتظام اور امن قائم کر سکتے ہیں دس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے مگر وزیراعظم کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں مقامی ہوتل میں متاثرین کی امدادی تقریب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے صراد الحق نے کہا کہ وزیراعظم کو اسلام آباد کے بجائے بننوں میں ہونا چاہیے تھا اسی اسی فیصد علاقہ کلیر ہو گیا ہے تو متاثرین کو اپنے گھروں کو واپس بھیج دیا جائے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ وزیراعظم متاثرین کے پاس آئیں دو ہزار چار سے مسلسل آپریشن جاری ہے بستیاں ویران اور قبرستان آباد ہو گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مرکز میں امن قائم کرنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا اسلام آباد کے لیے بجٹ میں دس عرب روپے رکھے گئے ہیں لیکن قبائل کی ترقی کا کوئی لاحے عمل نہیں تیار کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ قبائلی طلبہ کے لیے تعلیم مفت اور اسکولرشپ کا اعلان کیا جائے